سماعت اور علم کا منبع اللہ کی ذات ہے وہ سنتا بھی ہے اور سناتا بھی ہے وہ سنانے والا نہ بنے تو کوئی سننے والا نہ بنے ہر ایک میں سننے کی صلاحیت رکھنے والا بھی وہی ہے علیم علم والا وہ خود ہے اور علم کی صلاحیت دینے والا بھی وہی ہے اور علم پہنچانے والا بھی وہی ہے وہ اگر علم لینے دینے کی صلاحیت نہ رکھے تو کوئی علم سیکھ نہ سکے کوئی علم سکھا نہ سکے علیم ہے وہ سب سے بڑا علم رکھنے والا اور لوگوں تک علم پہنچانے والا فرمایا یہ نبوت جو ہے رسالت نبوت دعوت اور اقامت دین کا کام اس کی دو بنیادیں ہیں سننا سنانا جاننا اور علم کو آگے پہنچانا اور یہ دونوں کام جو ہیں فرماتے ہیں کہ سمیعن علیم کے بچ میں ہیں وہ جس کو چاہتا ہے عطا فرما دیتا